دنیا کی سب سے قیمتی گائے بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح مزرگ رہتے تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالخ تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی ان مزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد ان مزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چھن دنوں میں بڑی ہو کر دربیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمابردار اور انتہائی نیکوکار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیا کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرش کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے بیراس میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاح جاری کے پاس جنگل میں اللہ کی عبارت میں سومپ دیا تھا تم اس جاری کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا تو میرے باپ کی سومپی ہوئی امارت مجھے واپس دے دے اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہے یہ سند کر لڑکا جنگل میں اس جاری کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراں ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس سکڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گر لائیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں تین دینار میں فروخت کر ڈالو لیکن کسی گہاک کو بغیر میرے بشورے قیمت دینا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی بازار میں ایک گہاک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا بگر تم ماں سے بشورہ کیے بغیر گائے میں نے ہاتھ فروخت کر ڈالو لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو بگر میں اپنی ماں سے بشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا باجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو تو اے بیٹا تم اس سے بشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کرے یا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے بشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چھوڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام آبیل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک نیرانے میں ڈال دیا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے زبا کرو اور اس کی زبان یادم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی اور ملا آخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ فلا قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تعلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چھبرے میں بھر کر سودا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زبا کر کے اس کی زبان یادم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالش میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر پھر وہ مر گیا چنانچہ ان دنوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا تفسیر ساوی سور بکرا اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیاتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو بولے کہ آپ ہمیں بسخرہ بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کے میں جاہلوں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ موری اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دہ دہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صاف بیان کریں وہ گائے کیسی ہیں بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کیتی کو پانی دے بے ایم ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے زبا کیا اور زبا کرتے معلوم نہ ہوتے تھی اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تحمد ڈالنے لگی اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھی تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں اکل ہو سور بکرہ پارہ نمبر ایک موسیقی 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 موسیقی